کاسٹنگ کاؤچ اور ڈیریکٹرز کی جنسی اور غیر اخلاقی خواہشات پوری کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے بولی وڈ میں اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ سکی ادھکارہ نرگس فقری نے انڈین انڈسٹری کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا شو بیس اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں امریکی نجاد موڈل اور ادھکارہ نرگس فقری نے دوہزار گیارہ میں امتیاز علی کے فلم راک سٹار سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا تھا نرگس فقری کے والد پاکستانی جبکہ والدہ انگریز تھی انہوں نے دوہزار پانچ میں بطور موڈل اپنے کریر کا آغاز کیا اور فلم راک سٹار کے بعد انہوں نے میں تیرہ ہوں اور مدراس کیفے جیسے فلموں میں بھی کام کیا ادھکارہ نرگس آخری بار فلم اماوس میں نظر آئیں تھی جو باکس آفس پر کچھ خاص کمال نہیں کر سکی تھی اور اس کے بعد وہ فلم تور باز میں سنجد دت کے ساتھ نظر آئیں بولی وڈ کی خوبرو ادھکارہ نرگس فقری اگرچہ ان دنوں فلموں میں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ مسلسل شو بز اور فیشن خبر رسان ادھاروں کی خبروں کی زیند بنی ہوئی ہیں انہوں نے حال ہی میں بولی وڈ انڈسٹری میں اپنے کام اور وہاں کے بےہودہ نظام پر کھل کر بات کی ان کے کئی اہم انکشافات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے یوں تو ادھکارہ نرگس فقری کو بولی وڈ میں اپنی خوبصورتی اور ادھکاری کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا لیکن وہ بولی وڈ میں بہت زیادہ وقت نہ گزار سکیں نرگس فقری کہتی ہیں کہ انہیں بولی وڈ کا حصہ رہنے کے لیے کئی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں ایک کاسٹنگ کاؤچ بھی شامل ہے نرگس فقری نے کہا کہ میں شہرت کی لالچی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈائریکٹرز کی غیر اقلاقی اور نامناسب خواہشات کو پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا ان خواہشات کو رد کرنے کی وجہ سے مجھے بولی وڈ کے کئی بڑے پروجیکٹ سے ہاتھ دھونا پڑا ادھکارہ نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی عزت اور وقار کی تلاش میں رہی جو بولی وڈ میں مجھے کبھی کبار ہی میسر آئی اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھنے کی عادت کے سبب مجھے کام سے روکا گیا میں اپنے نظریے پر ثابت قدم رہی کیونکہ میرے لیے اقلاق بہت اہم چیز ہے نرگس فقری نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں نے موڈلنگ کی دنیا کے نسبت بولی وڈ کو بہتر پایا موڈلنگ میں برہنہ فوٹو شوٹ کے لیے زور دیا جاتا ہے جو کہ میرے لیے ناقابل قبول ہے ادھکارہ نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنی عزت اور وقار کی تلاش میں رہی جو بولی وڈ میں مجھے کبھی کبار ہی میسر آئی اپنی اقلاقیات کو برقرار رکھنے کی عادت کے سبب مجھے کام سے روکا گیا میں اپنے نظریے پر ثابت قدم رہی کیونکہ میرے لیے اقلاق بہت اہم چیز ہے نرگس کے مطابق بولی وڈ میں کام کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہاں بورڈ منازن نہیں فلمایا جاتے نرگس کے مطابق وہ اپنے بولی وڈ کے سفر کو آسان نہیں مانتی وہ کہتی ہیں کہ راک سٹار کے بعد میری ادھکاری کے حوالے سے جو برے تجزیہ ہوئے اس سے مجھے صدمہ پہنچا جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا مجھے لگا کہ وہ میرا ساتھ دیں گے لیکن انہوں نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا نرگس کہتی ہیں ایسا وقت بھی آیا تھا جب میں نے سوچا سب کچھ چھوڑ کر چلی جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو بتانا تھا کہ میں کبزور نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کترینا کیپ یا دپکا جیسی نہیں بن سکتی لیکن میں نے بھی اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا بھی کام کیا اس مقام پر پہنچنے کے لیے میں نے اپنی خلاقی اقدار کی قربانی نہیں دی مجھے اپنے آپ پر فخر ہے نرگس فخر ایفلم انڈسٹری میں کسی کو اپنا دوست نہیں مانتی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی ادھکارہ نے بالی وڈ کے حوالے سے بتایا تھا کہ بالی وڈ میں نفسیاتی مریضوں کی کمی نہیں ہے جو دن رات سازشیں کرتے رہتے ہیں نرگس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بالی وڈ میں خود کو بڑا ظاہر کرنے اور چیزوں میں چلاکی سے ردو بدل کرنے والے ذہنی مریض کافی تعداد میں ہیں یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ذہنوں میں سازشیں بنانے کی سوچ راسخ ہو چکی ہے لیکن ایسے لوگوں سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا نرگس نے کہا کہ سازشی اناثر کبھی کامیاب نہیں ہوتے اگر کوئی اپنی کارکردگی اور ٹیلنٹ کی بنا پر آگے آتا ہے تو یہ سازشی لوگ اس کا کچھ بھی نہیں بگار سکتے ذکارہ نرگس نے امتیاز علی کی فلم راک سٹار سے بولی وڈ میں قدم رکھا اس فلم سے ان کی شروعات تو اچھے ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ بولی وڈ کی کامیاب دکارہ نہیں بن پائیں اس کے بعد انہوں نے جان ابراہم کے ساتھ مدراس کیفے ویرن دھون کے ساتھ میں تیرہ ہیرو ہاؤس فول 3 جیسے فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ بھی نرگس نے کئی فلموں میں کام کیا جن میں پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو کیک سپائے ازھر ڈشوم بنگو فائیب ویڈنگز اماوس جیسے فلم میں شامل ہیں نرگس فخری کو فلم راک سٹار کے لیے آئیفہ ایوارڈ مل چکا ہے اور سال 2015 میں فلم میں تیرہ ہیرو کے لیے بہترین سپورٹنگ ایکٹر کے لیے لائف اوکی ناؤ ایوارڈ ملا نرگس فخری پاکستان میں ایک سیلیولر نیٹ وک موبیلنگ کی برینڈ ایمبیسیڈر بھی نہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مختلف اشتہاروں میں کام کر چکی ہیں پاکستانی انڈسٹری میں کام کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں نرگس فخری کا کہنا تھا کہ اس امکان کو مسرد نہیں کیا جا سکتا ان کے اندر بھی پاکستانی خون موجود ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان جانے کے مواقعوں کی تلاش میں رہتی ہیں واضح رہے کہ ادھکارہ نرگس فخری اور ادھے چوپرا کے درمیان معاشقے کی افواہیں سرگرم رہیں اور گزشتہ چند سالوں میں دونوں کے علیدہ ہونے کے بعد پھر سے اکٹھے ہونے اور حتیٰ کے شادی کر لینے تک کی خبریں بھی سامنے آئیں اور کہا جاتا رہا کہ نرگس فخری اور ادھے چوپرا نے دوہزار اٹھارہ میں سادگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن دونوں کی شادی کی بیل منڈے نہیں چڑھ سکی جس کے بعد انہوں نے بولی وڈ سے کنارہ کشی اختیار کی اور واپس امریکہ چلی گئیں لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ادھے چوپرا کے ساتھ منگنی ٹوٹنے پر انہیں نروس بریگ ڈاؤن ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس اپنے ملک چلی گئی تھی مگر نرگس نے ان خبروں کو افاق کرا دیا پروڈیوسر ادھے چوپرا فلم ساز یش راج چوپرا کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے بولی وڈ کی معروف دھوم سیریز میں فلم سازی کرنے سمیت اس میں ادھکاری کے جوہر بھی دکھائے اس کے بعد ادھکارہ نرگس فقری کے بارے میں خبریں یہ بھی گردش کرتی رہیں کہ ادھے چوپرا کے بعد ہالی وڈ کے میوزک پروڈیوسر اور ڈریکٹر میٹ النزو کے ساتھ ان کا معاشقہ چل رہا ہے جس کی تصدیق نرگس نے خود بھی کی تھی یہ دونوں دوہزار سترہ سے ایک ساتھ ہیں اور لاؤس انجلس میں رہائش پذیر تھے بعد میں اس افیر کے ختم ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں مگر اس کی تصدیق یا تردید نہ ہو سکی لیکن اب خبر ہے کہ ادھکارہ کو ایک مرتبہ پھر پیار ہو گیا ہے نرگس فقری کا نام ان دنوں ایک امریکی شیف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے نرگس کے بوائی فرن پیشے کے اعتبار سے امریکی شیف ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کافی وقت سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں نرگس ان کے ساتھ اکثر ہی بولد انداز میں تصویریں شیئر کرتی رہتی ہیں جبکہ ان کے ساتھ نئے نئے پکمان بھی تصویروں میں موجود ہوتے ہیں